آج ہم ایک اور نئی کہانی ایک لبے کے دورہ پرکاشت کی گئے کتاب سے پڑھیں گے اس کا نام ہے ناو چلی یہ کہانی ایک کہانی ہے جس میں چار دوست ہیں ایک چوہا ایک مرگی کا چوزا ایک چینٹی اور ایک بیر بہوٹی جس کو ہم لیڈی بٹ کی نام سے بھی جانتے ہیں چوہا یعنی کی ریٹ چینٹی یعنی کی اینڈ اینڈ جو مرگی کے بچے کو بلتے ہیں چک یہ کہانی ہے ایک چتر کا تھا جو کی وی ستییو کی کہانی پر ادھارت ہے اس کی ہم نے ایک کہانی پہلے بھی پڑھی ہے اس کو بھی آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہانی کے نام ناو چلی اور چتر اور کہانی بنائی ہیں وی ستییو نے اور یہ چلی کہانی کی شروعات کرتے ہیں ناو چلی ایک مہنڈک ایک چوزا ایک چوہا ایک چینٹی اور ایک گبریلا گبریلا یعنی لیڈی برڈ سب سائر کو نکلے چلتے چلتے ہوئے ایک جھیل کے کنارے پہنچے وہاں پہنچ کر مہنڈک بولا میں چلو تہریں کہہ کر مہنڈک پانی میں کود گیا باقی سب دیکھتے رہے پر ہم کو تہرنا نہیں آتا چوزا بولا چوہا چینٹی اور گبریلا نے بھی کہا ٹر 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 پھر تو تمہارا یہاں کوئی کام نہیں مہنڈک ہسنے لگا اور وہاں ہستا گیا اتنا ہسا کی اس کی سانس اٹکنے لگی چوہے چوزے چینٹی اور گبریلا کو بہت برا لگا انہوں نے کوئی اپائے سوچنے کی کوشش کی بھے سوچتے گئے سوچتے گئے سوچتے گئے پھر انہوں نے ایک ترکیب نکالی یہ ہے ترکیب نکالی دیکھئے چوزا گیا اور جلدی سے ایک پتہ جلدی چوزا گیا اور جلدی ہی ایک پتہ لے کر واپس لوٹا چوہا ایک اکروٹ کا چھلکہ لے آیا اکروٹ یعنی کی والنٹ کیٹی کے سرکندہ لے آئی ایک طرح سے چھوٹا سا مضبوط دھڑڑا اور گبریلا کالے دھاگے کا گلمبات پڑا لے آیا پھر وہ سب کام میں لگ گئے اور انہوں نے سرکندے کو اکروٹ کے چھلکے کے اندر پسان دیا اور پتی کو دھاگے سے اس میں بان دیا ایک منٹ میں ہی سندر ناؤں تیار ہو گئی انہوں نے اسے پانی میں دھکایا دھکا دیا انہیں کی اور اس پر چڑ گئے اور چل پڑی ان کی ناؤں منٹ نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا اور پھر سے ہسنے والا تھا اور ناؤں تو بہت دور نکل گئی تھی وہ بڑا ہی اسمنجس میں آ گیا وہ بڑا کنفیوز ہو گیا اتنی دور کہ اب بھائے اس تک پہنچ بھی نہیں سکتا تھا ناؤں اتنی دور جا چکی تھی یہ کہانی گانت اوکے بائی بائی موسیقی